بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوں نو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا ان میں اس ایک اپنے دوست کو موڈسٹی پر رپریمنٹ کر رہا تھا اور ظاہر ہے کہ مزاق میں اسے سمجھا رہا تھا حیاء کے اوپر جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ دوست کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو شرمیلہ سا ہوتا ہے اس کا مزاق بھی اڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست کو رپریمنٹ کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس کو موڈسٹی پر رپریمنٹ نہ کرو اور ویرلی حیاء اس پارٹ آف ایمان موڈسٹی ایمان کا حصہ ہے برادرز ان سسٹرز یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کیونکہ آج میں جس صحابی کا تذکرہ آپ سب سے کرنے والا ہوں ہی اس نون ایس دی اپیٹوم آف موڈسٹی امانگ صحابہ اور ماشاء اللہ ناٹ آنلی ان ٹرمز آف تریسنگ اور ناٹ آنلی ان ٹرمز آف لورنگ گیز رہا در ان کی آل انکمپسنگ موڈسٹی تھی حیاء ایک بہت براد کنسپٹ ہے حیاء صرف یہ نہیں ہے کہ انسان حیاء والے کپڑے پہن لے یا حیاء صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کی نظروں میں حیاء ہو ییس یہ حیاء کا بہت بڑا ایسپیکٹ ہے اچھا لباس ظاہر ہے کہ حیاء والا لباس اور ساتھ میں نظروں میں حیاء پٹ حیاء یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کی حیاء کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا آپ شرم کھائیں آپ کسی کا دل دکھاتے ہوئے حیاء کریں آپ اس بات سے حیاء کریں کہ میں کہیں گیا ہوں تو میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو یا میری وجہ سے کسی کی دلازاری نہ ہو یا میں کوئی ایسی سخت بات نہ کر دوں جس سے اگلا جو ہے وہ افینڈ ہو جائے یہ بھی حیاء کا پارٹ ہے تو عثمان غنیر استاللہ انہو کی جو حیاء تھی it was all encompassing جیسے جیسے میں انشاءاللہ آپ کو سناوں گا آپ کو سمجھ لگتی جائے گی what do I mean حضرت عثمان غنیر استاللہ انہو being a modest person very generous very benevolent یہ ان کی top three qualities اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر اس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری favorite qualities ہر صحابی میں کہا ہے حضرت ابو بکر صدیق his forgiveness his big heart and then حضرت عمر من الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ man of his word justice when حضرت عمر کا نام آئے تو ہمارے ذہن میں justice کا نام آتا ہے and when the name of حضرت عثمان غنیر استاللہ عنہ then obviously his modesty his benevolence and his generosity especially in this age of fitna in this age of social media when there are literally outlets of immodesty when people are sharing their display pictures when people are not caring what they wear when people are displaying it through every social media modest person even being rich he was modest he was humble he was very caring he never boasted his wealth اپنی چیزیں جا جا کے نہیں دکھاتے تھے بوست نہیں کرتے تھے اپنی ویلتھ کو these qualities are missing تو he was to dress so nice he used to you know apply perfume انتہائی خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ in fact نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی صحابی سب سے زیادہ resemble کرتا ہے تو حضرت عثمان غنیر اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا آپ کو پتا ہے کہ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنیر کی وائف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم grandfather سے مراد ابراہیم علیہ وسلم کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ وسلم سے بہت resemble کرتے تھے تو حضرت رکیہ نے پوچھا کون تو he said your husband یعنی عثمان تو that is the secret of his beauty کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے اور اسلام لانے سے پہلے there were so many women after him because he was handsome he was glamorous he had the money he had the aura but he used to you know shy away from them even before اسلام جب زنا بہت عام تھا جب یہ scandals اور جب یہ affairs or girlfriends بنانا all these things were very common people used to have three or four women around them تو حضرت عثمان غنیر اسطلان even at that time he used to shy away and زنا تو دور کی بات وہ کبھی ان عورتوں سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتے تھے whoever used to approach him تو انہوں نے اپنے آپ کو even اسلام سے پہلے بھی پاک رکھا ہوا تھا اور آج بھی ایسے لوگ ہیں west میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی فطرت میں حیاء ہے modesty ہے اور انہوں نے انہیں نہیں پسند یہ ساری چیزیں they can't relate to it یہ جو کچھ immorality فہاشی چل رہی ہے تو حیاء اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حرام سے بچنا یہ فطرت میں ہے انسان کے اور جس کی فطرت مس ہو جاتی ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ بے حیائی کا مرتقے بوجاتا ہے انسان تو میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ he was so beautiful he was so handsome کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی دیکھتا تھا تو ان کی طرف دیکھتا ہی رہتا تھا اور بڑی مشکل سے اس کی نظر سائٹ پہ ہوتی تھی یعنی اتنا زیادہ حضرت عثمان نے یہ ٹریک کرتے تھے بلکہ قریش کی جو مدرز تھیں وہ ایک لالا بائے گایا کرتی تھے بڑی فنی بات ہے یعنی کہ لوری پڑھا کرتی ہیں اس لوری کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو اس سے محبت کرتی ہوں just like قریش love اسمان this is اللہ اللہ بائے can you believe it کہ اتنی محبت اور قریش اتنا زیادہ یعنی ان کو پسند کرتے تھے ان کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتے تھے ان کے اڈگرد ہوتے تھے what does this teaches us کہ you should be someone of pleasant personality لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں پسند کریں آپ کے پاس آنا when they sit with you آپ میں سے خوشبو آئے when they sit with you کہیں کہ یاری صاف سترہ انسان when they sit with you آپ میں سے positive energy آئے آپ اچھی باتیں کریں آپ مسکرائیں آپ اچھے سوالات پوچھیں it's very important books have been written by the westerners by the motivational speakers how to win friends یہ کتاب ہے تو اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے پریکٹس کرنے کی ہمیں کتنی ضرورت ہے جنگسٹرز شاؤٹ کرتے ہیں they believe کہ شاؤٹ جتنا کریں گے اتنا وہ cool ہیں اور گھروں کا محول شاؤٹنگ لڑائی اونچی اونچی آواز میں بات یقین کریں اگر ہم اپنے گھروں کا یہ حصول بنا لیں کہ یہاں پر اونچی آواز میں بات نہیں ہوگی کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا then life would be so awesome بہت سے مسئلے حال ہو جائیں گے تو we should be like حضرت عثمان گھنی soft spoken آہستہ بات کرنا نرمی سے بات کرنا مسکراء کے بات کرنا بہت اچھے انداز سے بات کرنا حضرت عثمان عثمان گھنی رضی اللہ عنہ ان کی موڈسٹی نہ صرف یہ کہ آہ حیاء نظروں میں جھلکتی تھی یا کپڑوں میں جھلکتی تھی صحابہ یہاں تک کہتے ہیں الحسن رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عثمان گھنی اتنے موڈسٹ تھے کہ اکیلے میں کپڑے بدلتے ہوئے بھی وہ لین اوور ہو کے کپڑے بدلتے تھے بینڈ ہو کر کپڑے بدلتے تھے سٹریٹ کھڑے ہو کے کپڑے نہیں بدلتے تھے یعنی اتنی حیاء تھی کہ اکیلے میں بھی جب کپڑے بدلتے تھے تو حیاء کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے ایک محفل میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پندلی جو ہے وہ نظر آ رہے تو پندلی یا پٹ کا پٹ کا ایک حصہ سوری پندلی نہیں پٹ کا ایک پارٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ انٹر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کور نہیں کیا حضرت عمر انٹر ہوئے کور نہیں کیا عثمانِ غنی انٹر ہوئے تو ہی کورٹ اٹ انہی سیٹ کہ میں ان سے حیاء کیوں نہ کروں جن سے انجلز حیاء کرتے ہیں عثمانِ غنی رضی اللہ علیہ وسلم بچہ جو کہ غریب تھا وہ حضرت عثمانِ غنی انٹر ہو کے پاس مسجد میں آیا حضرت عثمانِ غنی انٹر ہو نے اسے جب دیکھا تو حضرت عثمان کوئی پتہ لگ گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کی فائنینشل کنڈیشن اچھی نہیں ہے عثمانِ غنی انٹر ہو اسے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے لیکن ساتھ میں اسے اس کی عزت نفس یا اس کو فیل نہیں کرانا چاہتے تھے کہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں یا تمہارے اوپر میرا کوئی احسان ہے look at the manners کہ he went back he said کہ بیٹا میں تمہیں ایک کمیز دینا چاہتا ہوں ایک گارمنٹ دینا چاہتا ہوں حضرت عثمانِ غنی انٹر ہو he went back he bought a گارمنٹ اس گارمنٹ کی جیب میں انہوں نے دس ہزار درہم رکھے اور وہ گارمنٹ اسے بچے کو دیا کہ یہ لے جاؤں میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے بچہ جب گارمنٹ کو لے کے واپس کیا گھر جا کر جب جیب میں ہٹ ڈالا تو دیکھتا ہے کہ اس میں دس ہزار دے رہے میں وہ حیران رہ جاتا ہے اور پھر بچے کو یاد آتا ہے کہ عثمانِ غنی نے یہ دیا یعنی he didn't want to embarrass the child he didn't want کہ اس کی عزت نفس hurt ہو یا وہ کل کو کوئی احسان جتلائیں اس میں imagine ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ہمارے اندر ہی ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ ہم نے تو جی کوئی بہت بڑا حسان کر دیا so he was not only modest in dressing he was also modest when it comes to dealing with people he used to take care کہ میں کسی کو hurt نہ کروں he used to take care کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں جس سے کوئی degraded feel کرے he used to take care کہ میں کہیں کسی کا دل نہ دکھا دوں this is the need of the time brothers and sisters اور عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ he used to love رسول اللہ so much صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میں آپ کو اس سے پہلے کہ یہ بات بتاؤں ان کے لف کی رسول اللہ let me share with you کہ he is the only person after لوت علیہ السلام عثمانِ غنی لوت علیہ السلام کے بعد عثمانِ غنی second person ہے جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ اسلام کی راہ میں حجرت دی دین کے لیے حجرت دی کس کے ساتھ حضرت رکیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ who is the wife of عثمانِ غنی and the daughter of our beloved prophet صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکیہ رضی اللہ عنہ جن کو divorce ہوئی تھی ابو لہب ظاہر ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا تو پہلے وہ ان کی اس کے بیٹے کی wife تھی تو he divorced ہے اور اس نے force کی اپنے بیٹے کو divorce کرنے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانِ غنی کو اپنا داماد بنایا تو حضرت رکیہ کے ساتھ انہوں نے حبہ شاہ ابسینیہ میں مائیگریٹ کیا تھا and this is a great honor for the man صحابہ کی آپ imagine کریں کہ ایسی ایسی قربانی ہیں ایسے ایسے ایکٹس کی ہیں انہوں نے ہم ان کی مطلب جوتی پہ مٹی لگی گیا اس کے بھی برابر نہیں ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں لیکن they are our ideals اگر personality میں کسی کو ideal بنانا ہے my dear youth تو پھر حضرت عثمان حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی and all the صحابہ they should be on the on the top list when it comes to making an ideal in terms of personality in terms of behavior in terms of mindset in terms of all the you know aura and personality اگر کسی کی nature copy کرنی ہے تو یہ لوگ ہیں ہمارے ideals and obviously رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی copy کرتے تھے یہ لوگ تو عثمان اگر نیر صلی اللہ عنہ even though he was very rich but when he became a خلیفہ رات کو جو ان کے گھر میں oil lamp ہوتا تھا اپنی وائف کو سختی سے کہتے تھے کہ یہ oil کا lamp بجا کر سویا کرو وائف حیران ہوتی تھی کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں آپ اس چیز کی کیوں کیئر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ oil کا جو یہ جو oil آرہا ہے یہ state کے پیسے سے فیلحال آرہا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے کہ یہ کس مقصد کے لیے use ہو رہا تھا اور فضول خرچی کس لی ہو رہی this is the character بہت پیسے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس کو پھینکنے لگ جائے اور فضول خرچی کرنے لگ جائے he was a wise man so انہوں نے اپنی almost ساری wealth اللہ کے راستے میں لگائی چاہے وہ غزوہ خندق کا موقع ہو چاہے وہ کسی بھی کا موقع ہو in the forefront you will always find عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ during the battle of brother حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کی تبیت سخت خراب ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اجازت دی کہ وہ اپنے گھر رہیں اپنی وائف کی تیمارداری کریں my dear brothers اس میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا lesson ہے بہت سے بھائی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام میں ہم اپنی فیملی کو تھوڑا بہت ignore کر دیں تو کوئی بات نہیں especially wife کو ignore کر کے کہیں نکل جائیں تو کوئی بات نہیں let me tell you اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ even جہاد کے موقع پہ وہ بھی بدر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم advised عثمان gonna need to stay home and look after his wife this is Islam this is the beauty of Islam family اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ family کی غلط باتوں کو prefer کر دو اسلام کے لئے یہ نہیں مقصد بتانے کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ family کے rights ہیں family comes first mother comes first father comes first family comes first look after your family look after your children if you're involved in dava if you're involved your social circle is so much اللہ سبحانہ وتعالی is going to ask you کہ آپ نے اپنی wife کے ساتھ کتنا time گزارا آپ نے اپنی wife کو کبھی پوچھا جب وہ بیمار تھی کیا ان کی تیمارداری کی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تھلے لگا ہوئے اگر wife کو تھوڑا بہت ہس کے پوچھ لو یا کچھ کر لو ہمارے کلچر میں اتنے مسئلے مسائل ہیں اللہ معاف کرے but صیرت کیا اے صحابہ کی کہ وہ اپنی wife کی تیمارداری کے لئے رکے and she became seriously ill and battle of brother جس دن اللہ تعالیٰ نے فتح دی رسول اللہ کو اور مسلمانوں کو that is the day she died that's why battle of brother is known as جب فتح ہوئی battle of brother تو that day is known as the day of great joy as well as the day of great sorrow سوچیں ہمارے نبی نے کیسے کیسے دکھ چھیلے اپنی بیٹی کی وفات ہوتے دیکھی ہے اسی دن جس دن battle of brother کی فتح ہوئی اور عثمانی گنی ارستالانو غم سے نڈھال اور کچھ عرصے بعد ان کا جو بیٹا حضرت رکیہ سے عبداللہ بن عثمان اس کو بھی ایک انفیکشن ہوئی جس کے ویسے ان کی بھی death ہو گئی ان کے بیٹی کی دو سال حضرت عثمانی گنی ارستالانو افسردہ رہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے کم گو ہو گئے پہلے بہت vibrant full of energy بولا کرتے تھے تو بڑے خموش طبعہ ہو گئے اس کے بعد اور بڑی کم باتیں کیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا عثمانی گنی اسمان کیا بات ہے آپ مجھے بتائیں مجھ سے شیئر کریں look at the this you know اس کو میں کیا کو محبت کہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کمپیننز کے ساتھ attachment sensitivity اور you know being there for them as a leader this is what leaders do being there for their people and asking them کہ is everything all right تو عثمانی گنی کو کہا کہ عثمان کیا بات ہے آپ بڑے چپ چپ رہتے ہیں بڑے افسوردہ رہتے ہیں let me know کیا بات ہے عثمانی گنی نے کہا کہ یا رسول اللہ because of two reasons تو اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتائیں کیا reasons ہیں عثمانی گنی نے کہا one the death of رکیہ it has hit me because he really loved her اور دوسرا کہا and another one رسول اللہ نے کہا what's the other one دوسری reason کیا ہے عثمانی گنی نے کہا کہ I used to have a relation with you میرا آپ کے ساتھ ایک relation تھا میں آپ کا داماد تھا میں آپ کی family کا حصہ تھا اب میں نہیں ہوں یہ چیز مجھے بہت دکھ دیتی ہے یہ چیز مجھے اندر ہی اندر کھائے جاری ہے کہ I am no more related to you رسول اللہ 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 اتبار رسول اللہ کی company so that's how he became the husband sacrifice himself کہ عبداللہ بن مبارک میں وہ بھی تو he cried he said کہ because I am that wretched person جس نے حضرت عثمان گنی پہ وار کیا اور عبداللہ بن مبارک نے کہ دور ہو جا میری نظروں سے ویرلی تو دنیا کا بدبخت ترین انسان عثمان پہ تلوار چلائی تھی بہرحال عثمان گنی رستال انہو the moment he died moments before his death he was shown the vision of رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ he gave him the great news کہ عثمان آپ روزہ میرے ساتھ ابو بکر کے ساتھ عمر کے ساتھ جنت الفردوس میں کھول لیں آپ افتاری ہمارے ساتھ کریں گے so this is the blessing اللہ صلی اللہ actually showed him moments before his death which actually calmed him down and which actually should have given him lots of سکینہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہم جب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح کی ڈی پی لگا رہے ہیں ہم کس طرح کی ڈریسنگ کر رہے ہیں خصوصا میری بہنوں سے آج جو بات ہے اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنا ہے مسلمان کا ایک اٹائر لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی سو آر بھی ایکشلی بینگ موڈسٹ آر بھی ایکشلی بینگ ان فطرہ یقین کیجئے آج ڈریسنگ پہ بات کرنا ایک جرم بن گیا آج موڈسٹی کا درس دینا ایک جرم بن گیا پیپل میک فن آف پیپل ہو ٹاک آر سپر موڈلز اسلام قبول کر کے ہجاب کر رہی ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کا سمبل ڈریسنگ کا ہجاب ہے ویسٹ میں جتنی مسلمان عورتیں وہ ہجاب کرتی ہیں سر پہ سکاف لیتی ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اسلام کی ڈریس کوڈ یہ ہے عورت کا سمیلرلی جو میلز ہیں وہ اچھے لباس نہیں پہنتے نظروں کو جھکاتے میلز پہ بھی بہت ذمہ داری آئی در it goes both sides are we actually falling it especially in this age of social media next time you put on a dp keep this in mind کہ you have to take care کہ modest picture ہو یا پہلی تو بات sisters اگر ہیں تو picture میرے نزدیک تو لگانی نہیں چاہیے brothers کی جہاں تک بات ہے تو پھر اس میں بھی modest element ہونا چاہیے دوسری بات کیا ہم اس حد تک حیاء والے ہیں کہ کسی کا دل دکھان اس پہلے حیاء کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے حیاء چھوٹی چھوٹی چیزوں واشروم میں ہم جا رہے ہیں تو وہاں کوئی ظاہر ہے اتنا زیادہ گند نہ مچائیں اور واشروم کو صاف کر نکلیں یہ بھی حیاء میں آتا ہے کیا ہم میں اتنی حیاء ہے کہ ہم مسجد میں انٹر ہوں تو کسی کے جوتے پہ اپنا جوتہ نہ نہ رکھیں اس کی پالش نہ خراب ہو جائے اس کا جوتہ نیا خراب نہ ہو جائے اس کے جوتے کو کچلتے ہوئے باہر نہ نکلیں کیا ہم میں اتنی حیاء ہے so my dear brothers and sisters حیاء number two benevolence number three generosity take these from اسمان غنیر اسطلان and his love for رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام take this from him i hope موسیقی